السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کی فضل سے میں بھی خیر آپیت سے ہوں تو آج کا ولوک ہم سٹارٹ کر رہے ہیں بہت مزید کی ریسپی کے ساتھ تو چلتے ہیں دیکھیں آج ہم کیا بنا رہے ہیں موسم بہت زیادہ خوبصورت تھا بہت پیارا تھا تو میرا دل کہنا تھا کہ میں آج سمو سے کھاؤں تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سمو سے بنانا تو میں نے میدہ لیا ایک کپ اس میں میں نے سالٹ ایٹ کیا اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگا آپ اٹ کرتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کو مکس کیا سب سے پہلے آپ نے میدہ چھان لینا ہے چھاننے کے بعد سالٹ ایٹ کیا اس کے بعد میں نے اس میں گھی یا آئیل جو بھی آپ ٹالنا چاہیں گھوٹ ڈال لیا اس کے بعد میں نے اس کو اچھے سے گوند لیا اس کو زیادہ نرم یا زیادہ سخت نہیں کرنا اس کو درمیانہ سہونے کہ اتنا نرم ہو جی تو سمو سے بنامی کے لیے یہاں ہم نے آلو بوائل کر لی ہیں پٹیٹو بوائل کر لی ہیں اور ان کو اب ہم ان کی چھلتا ہوتا آتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں کیا کیا کریں یہاں پہ میں نے پیڑا بنانے لگی ہوں سمو سے کا وہ ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ ویسے ہی لیتے جاتے ہیں پھر آپ کو پتن چھلتا کچھ چھوٹا بن جاتا ہے کچھ بڑا بن جاتا ہے اس طرح کچھ سمجھ نہیں آتی تو میں اس کو اس طرح سے کاٹ لیتی ہوں کو پیڑا بن جن سے بڑھ لیا ہے میں نے اس کو 2 پارٹ میں نیوائپ کر دیا ہے میں نے اس کو 4 پارٹ میں نیوائپ کر دیا ہے اب اس کو ہم اس طرح س Xu transformar لیں گے پیڑا بنانے میں صور دا які Watlers ایسے اب اسکے پیڑے بنانے ہوں چھوٹا تھے چھوٹا بنانے کے بعد اس طرح کی پیڑے بنانے لیا میں آپ کو پیڑ Glen ہے جو بلکل ایزی طریقہ ہے ایسے کریں گے ایسے ایسے بہت ایزیلی آگا ہی بند ہے اس طرح سے ایک پیڑا بن گیا تین پیڑے بن چکے اب میں اس سب بنا کے آپ سے بیلتے ہیں یہ ایٹ پیڑاس بن گئے ٹھیک ہے اب میں ان کو بیلتی ہوں ٹھیک ہے یہ آگیا جی مار بس پیڑا اب میں اس کو بیلتی ہوں کچھ لوگ پیڑے چار روٹیوں کو کٹھا کر دیتے ہیں چوتی سے کر کے اگر دیتے ہیں وہ پھر ان کو جب ایدہ کٹھے ہیں تو وہ وہ سہی نہیں بلتی تو میں آپ کو بہت ایزی طریقہ اپتاری ہوں اس سے نہ ہی آپ کی ٹوٹیں گی نہ ہی آپ کو کچھ ہوگا بس اتنا کچھ کر کے آپ نے اس کو تھوڑا سا تبوی پی کر لینا ہے بہت تھوڑا سا بس یہ گرم کر کے میں پھر آپ نے تبوی سے اتار لینا ہوگا ٹھیک ہے اسے پکانا بیلکل نہیں ہے اس پر کچھ کیسام کروٹی بھی نہ ڈالے بس جیسی ہی ہوتا ہے اگر تھوڑا سا گرم ہوگا ہم نے سائی چینج کرنی ہے اور اتار لینا ہے اس کو دوبارہ سے بیل کے ہمیں اسے سائی پوزیشن میں بڑی پوزیشن میں لینا ہے میں آپ کو دکھا چاہی ہوں دیکھیں میں اس سے ڈالا اس کو چینج کیا اور یہ اتار لیا بس اس طریقے سے ہمیں اس کو اور بیل ہوں گی اسے ہم دوبارہ سے بیلیں گے اور اس کو ہم سائی بڑی روٹی بنا لیں گے اگر آپ نے سموسے بنانے ہیں تو یہ سموسے کے لیے گول روٹی ہوتی ہے اور جو دوسری ہوتی ہیں وہ اس کے شیپ ہوتی ہے یہاں پر یہ دیکھئے روٹیاں تیار ہو گئی ہیں اور کچھ رہ گئی ہیں اور یہ دیکھیں کہ کچھ رہ گئی ہیں اور یہاں پر آلو بھی ہم نے چینج کے اتار لیا ہے اب ان کو میش کر لیے اور اس نے پر باقی چیزیں ڈالتے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے آلو کو اچھے طریقے سے میش کر لیا ہے یہ دیکھئے اور یہاں پر ہمارا بھی کام جا رہی ہے ساری ہے یہ ہماری کچھ روٹیاں بندیاں اور کچھ عدد رہ گئی ہیں یہ میش ہوگا ہے اور اس میں کون کو اسی چیزیں جائیں گے یہ ہمارے پورتاتے ہیں یہ آلو میش کر کے ہم نے رکھے ہوئے تھے اب اس میں جائیں گے کچھ عدد چنیں اور ساتھ میں جائیں گے یہ اس طرح سے دادری میں مرچ ٹھیک ہے یہ ہم دال رہے ہیں ون اینڈ ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یا جو چھوٹی چمچوٹی ہے وہ ون اینڈ ہاف ہے اور جو بڑی چمچوٹی ہے وہ ایک چمچوٹی ہے ہم یہ دال لیا ہے ٹھیک ہے یہ کیچپ ہم اوپر ڈالنے کے لئے یوز کریں گے میں نے کہا یہ بھی آپ لوگوں کو دکھا دوں گے یہ سموسے کے ساتھ ہم کھائیں گے ٹھیک ہے فیلال تو سموسے بند ہے ہمارے اور اس میں نمک جائے گا کتنا ون ٹی بل سپون یا ہاف ٹی بل سپون نمک ڈالیں گے ٹھیک ہے جی تو ہم نمک ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے ہاف ٹھیک ہے چھوٹی چمچ آپ پوری ڈال لیں اور بڑی چمچو ٹھیک ہے میں نے تمام چیزوں کو کر لیا ہے میکس اور ہماری سموسے پٹی تیار ہو رہی ہے وہ تیار ہو جائے پھر ہم آپ کو بتاتے گے ہم نے کس طرح سے آگے کریں اس طرح بنانا ہے اب آگے سے ہمارا یہ پروسٹس ہوگا اب ہمارے پاس پٹی تیار ہو جائے گی ہم نے کچھ اس طرح کرنا ہے ہم نے کٹ کر لیا اس کو درمیان سے یہاں پھر میں نے اس کو کٹ کر لیا ہم نے اس کو کٹ کر لیا ہم نے کٹ کر لیا ہم نے کٹ کر لیا آج کٹ کر لیا اب ہم آ سب ہے ہم نے اس کے سب کو کے نکموں سے زیاد لانگا یہ جوڑ جائے گئے اس طرح سے اس کو اس کے سب بن گیا ان کی اندرہ اقپی سڈیٹ کرنا ہوتے ہیں اے ہم جانے 진یط ہے وقت سو پھریم اب ہم نے اس کی سب بن کر دیں گے یہ ہمارا سموسے تھیار ہو گیا ہے ہمارے تمام سموسے ریدی ہو چکے ہیں اب ہمیں ان کو کریں گے ٹائل اور آپ کو فائنل لک دکھاتے ہیں یہ ہمارے سموسے پائیل ہو رہے ہیں اور یہ ساتھ میں میں بنا رہی ہے اپنی بابا کی روزی میں سوچا ہمیں شیف کر دیں گے دے سکتے ہیں آپ ہمارے سموسے کے فائنل لک ہمارے سموسے تھیار ہو چکے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس فلوگ میں اللہ حافظ